اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے ڈیٹ کے ڈیفرنٹ فارمیٹس کو یوز کرتے ہوئے اور ڈیفرنٹ فنکشنز کو یوز کرتے ہوئے ہم کس طریقے سے ایمیس ایکسل میں ایمیس ایکسل کی جو ورک بک ہے اس میں ڈیٹ پٹ کر سکتے ہیں اب میرے پاس کولم اے ہے فنکشنز کا کولم بی ہے ڈیٹ کا اور کولم سی ہے فارمولا کا اب ہم ادھر دیکھیں گے کہ ہم کون سا فارمولا لگائیں گے اور آج کی جو کرنٹ ڈیٹ ہے وہ فائنڈ کر سکتے ہیں اور آج کی کرنٹ ڈیٹ جو ہے وہ ورک بک میں جو ڈیٹا سیٹ ہے اس میں ہم لکھ سکتے ہیں تو فارمولا اس میں کون سا لگے گا کون سا فنکشن لگے گا ہم آج کی ڈیٹ فائنڈ کرنے کے لیے فنکشن جو یوز کریں گے وہ ہے equal today bracket close and press enter جب enter پریس کریں گے تو آپ کے پاس جو ڈیٹ شو ہوگی وہ یہ بتا دے گی کہ آج 29th of May 2023 ہے یہ ڈیٹ کا فارمیٹ ہے اگر ہم نے فائنڈ کرنی ہے کہ ابھی کیا ڈیٹ ہے ابھی current time پہ کیا ڈیٹ ہے تو ہم لکھیں گے equal now bracket close and enter اب now پہ کلک کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈیٹ جو ہے اس نے current time کے ساتھ دے دی ہے کہ ابھی جو time ہو رہا ہے وہ 10 بج کے 40 منٹ پہ اور ڈیٹ کونسی ہے ہمارے پاس آ رہی ہے 29th of May 2023 آ گئی ہے اب میرے پاس یہ ایک ڈیٹ ہے 5 31 1994 مطلب 5th month ہے 31st date ہے اور 1994 جو ہے وہ year ہے اب میں چاہتا ہوں کہ اس میں موجود اس پورے ڈیٹ کے فارمیٹ میں مجھے پتا چلے کہ ڈے کونسا ہے تو لکھ دیں گے equal day sell address جس کی ڈیٹ میں سے ہم نے ڈے کا فائنڈ کرنا ہے bracket close and press enter تو اس میں ہمیں وہ بتا رہا ہے کہ یہ جو 31 ہے وہ ڈے کو شو کر رہا ہے اب آگے ہے کہ ہم نے چیک کرنا ہے کہ month کونسا ہے اس ڈیٹ کے فارمیٹ میں ہم یہاں لکھ دیں گے equal month sell address جس میں سے ہم نے find کرنا ہے month کو bracket close and press enter جب ہم enter press کریں گے تو ہمارے پاس یہ بتا دے گا کہ یہ 5 جو ہے یہ آپ کا month کو شو کر رہا ہے اب last پہ ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں year کونسا ہے year sell address bracket close press enter جب enter press کریں گے تو ہمیں بتا دے گا کہ یہاں پہ 1994 جو ہے وہ current year کو شو کر رہا ہے یا اس year کو شو کر رہا ہے یہ جو sell میں date لکھی ہے اس کے format میں اب ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں date کا جو complete format ہے یہ day month اور year کو ملا کے کیا ہے تو ادھے لکھیں گے equal date ڈیٹھے لکھیں گے ڈیٹھے لکھیں گے ڈیٹھے لکھیں گے ڈیٹھے لکھیں گے جب انٹر پریس کریں گے تو ہمیں یہ ان کا کمبینیشن جو ہے میں بتا دے گا کہ 31st of May 19 اور 94 جو ہے یہ ڈیٹھے لکھیں گے اس طریقے سے ہم current date current time کے according date date format میں month day اور year جو ہے یہ find کر سکتے ہیں اور یہ day month اور year کو کمبین کر کے as a formula جو as a format جو ہے ہم date کو find کر سکتے ہیں اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک date ہے میرے پاس current date 29th of May 2023 جو آج کی current date ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر میں اس میں 5 days add کروں یا 5 odd dates add کروں تو کونسی date بنیں گی یا 5 dates minus کروں 5 days minus کروں اس جو current date ہے اس میں تو جو date آئے گی ہمارے پاس simple سا method ہے کیا کرنا ادھر لکھیں گے equal اس cell کا address دیں گے جس میں وہ date لکھی ہوئی ہے اگر ہمیں plus 5 days find کرنا ہے date کا تو plus کر دیں گے 5 اور press کریں گے enter تو یہ ہمیں بتا دے گا کہ اس date کے 5 days بعد جو ہے جو date بنیں گی وہ date بنیں گی 3 of June 2023 اب اس کے بعد اگر میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں 5 days minus یا پیچھے 5 دن دیکھنا چاہتا ہوں کہ date کیا بنے گی تو ادھر لکھیں گے equal cell address minus 5 and press کر دیں گے enter تو ہمیں پتا لگ جائے گا کہ اس طریقے سے ہم جب 5 days پیچھے جائیں گے اس date کی date کیا ہوگی یہ ہے method جس کے method کے ذریعے سے ہم جو date ہے اس میں days کو add بھی کر سکتے اور subtract بھی کر سکتے ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ اگر میں جو current date ہے اس میں months add کرنا چاہتا ہوں اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر میں کسی بھی specific date میں number of months جو ہیں add کروں تو جو day آئے گا as a result اس date کو کیا date ہوگی تو اس date کو find out کرنے کے لیے جو function use ہوتا ہے وہ ہے e date کا e date ہم use کرتے ہیں تو فارمولہ کیسے لگائیں گے equal e date jsel address comma جتنے months add کرنے ہیں اتنے ہم number of months لکھ دیں گے bracket close press enter تو یہ بتا دے گا 31st of may 2022 کو اگر ہم کوئی specific date کہہ رہے ہیں اگر اس میں ہم 10 months add کرتے ہیں تو اس 10 months کو add کرنے کے بعد جو date ہمارے پاس final آتی ہے وہ ہے 31st of march 2023 اگر میں چاہتا ہوں کہ اس date میں سے یہ 31st may 2022 میں 10 months پیچھے جانا چاہ رہا ہوں تو جو اس date کو date بنے گی وہ date دیکھنی ہے ہم نے کون سی date ہے تو وہ کس طریقے سے چیک کر سکتے ہیں equal e date equal e date sell address جس میں جو date specific date comma minus 10 اچھا یہاں پہ آ جائے گا ہمارے پاس جو date آئے گی وہ ہوگی 31st of july 2021 10 months back جائیں گے تو 2021 کی july ہو جائے گی 31st اور اگر ہم 10 months forward جائیں گے تو ہمارے پاس 31st of march ہو جائے گی 2023 کی اب آپ دیکھ رہے ہوں گے جب میں یہ فارمولہ لگا پلاس کا تو اس کے ساتھ میں سیمپل 10 لکھ دیا جب میں لگا منس کا فارمولہ تو منس 10 لکھا اب منس کر رہے ہیں 10 months کو تو منس لگا ہے پلاس کر رہے ہیں 10 months کو ایڈ کرنے تو پلاس لگا پلاس میں ہم 10 years کو یا different sum of years کو پلاس کریں یا منس کریں تو ہمارے پاس جو day آتا ہے اس day کو کیا date بنتی ہے تو اس کے لئے بھی ایڈ کا فارمولہ یوز ہوتا ہے لیکن یہاں پہ بات یاد رکھنے والی یہ ہے کہ ایڈ فارمولہ جس months کے چلتا ہے وہ years کے according annually نہیں چلتا تو ہمیں اگر years میں convert کرنا ہے تو ہمیں پہلے کیا کرنا پڑے گا کہ years ہیں اس کو پہلے months میں convert کرنا پڑے گا تو جو months بنیں گے اس کو ہم according to e-date formula use کر کے اس current date ہم annually جو ہے اس date کا result جو years جو months بنتے ان میں جو convert کروں گا کتنے months بنتے ہیں according to one year 10 years ایک سال میں کتنے months ہوتے ہیں 12 تو 12 سے multiply کر دیں گے تو ہمارا answer آر گا 120 اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہ لکھیں گے equal idate sell address comma 120 bracket close تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا کہ 10 years بعد جو date ہوگی وہ ہوگی 31st of May 2032 اب اسی طریقے سے میں دیکھ نا چاہ رہا ہوں کہ 10 سال پہلے کیا date ہونی تھی وہ ہم کیسے چیک کر سکتے ہیں equal idate sell address comma minus 120 کیوں کیوں یہ ہے کیوں کہ 10 سال پیچھے جانا ہے تو 10 سال میں جتنے months ہوں جتنے مہینے ہوں گے ان میں convert کریں گے اور اس کے according date میں فارمولے کے according values put کر دیں گے enter press کرتے ہیں تو یہ کام کیا جاتا ہے اور اس plan کو ہی follow کیا جاتا ہے throughout the year اب جو بھی annual plan بنایا جاتا ہے اس میں کچھ international اور national اور provincial leaves ہوتی ہیں جن کے according سارا جو پلاننگ ہے وہ کی جاتی ہے اور اس کے according سارا plan جو وہ follow کر کے اپنی جو annual yield ہوتی ہے وہ count کی جاتی ہے اب اس کے according جو ہے ہم working days کیسے count کرتے ہیں networking days کیسے count کرتے ہیں leaves کیسے count کرتے ہیں وہ سپوز وہ end ہو رہا ہے 1st of March 2023 میں اب اس پورے annual میں اس پورے year میں اگر دیکھیں تو 365 days ہیں ان میں جو leaves days ہیں وہ ان کو نکال دیں تو ہمارے working days بچ جاتے ہیں تو وہ تمام leaves جو ہیں وہ count وغیرہ کر کے تو کس طرح سے networking days ہیں وہ find this one comma this one bracket close enter تو ہمیں پتا چلے گا کہ ہمارے total 262 days آ رہے ہیں یہ تمام جو annual year ہے اس میں اس میں سیٹرڈے اور سنڈے کی چھٹی نکال کے ہیں ٹھیک ہے اب networking days اگر میں count کروں یہ labor day اور independence day دو چھٹی آ رہی ہیں تو networking days میں count کروں تو کیسے آنگے equal network days this one comma this one comma یہ دونوں cell and bracket close اب اس کا مطلب کیا ہے networking days آپ نے find کرنے ہے اس date سے اس date تک including these holidays اب یہ holidays چھٹیوں کے دن وہ نکال دیں گے اور باقی networking days دیکھتے کتنے نکلیں گے تو 262 ہی آ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو labor day ہے یا independence day ہے وہ یا سیٹر ڈے کو آ رہا ہے یا سنڈے کو آ رہا ہے جو کہ ہماری جو اس 262 networking days پہلے جو count کیے تھے اس میں exclude کر دی گئی تھی چھوٹیا تو اس لیے اس network days میں بھی وہی تمام دن آیا ہے کیونکہ یہ جو دو چھوٹیاں جو ہم نے یہاں پہ آئڈ کی تھیں وہ چھوٹی یا تو سنڈے کو آ رہی ہے یا تو سیٹر ڈے networking days کس طرح سے count کی جاتے مطلب وہاں پہ internationally جو ہے سیٹر ڈے کی چھوٹی ہو سکتی ہے کہ بھی منڈ ٹیوز ڈے کی ہو سکتی ہے ایک network international اب یہاں پہ دیکھیں تو نیچے شہور network days dot international start date end date weekend اب start date ہماری یہ comma end date یہ ہے اب week days کون سے ہیں آپ week days کو ان میں سے select کر لیں جو آپ week day کہہ رہے میں یہاں پہ week day select کرتا ہوں sunday only اس کے بعد comma اس کے بعد آ جائیں گی holidays holidays کون کون سی ہیں یہ والی دو holidays آ گئی ہیں اور bracket close enter press کروں گا تو میرے پاس یہ 3 12 days آ جائیں گے 3 12 days ان weekends کو count کر کے سنڈے کو count کر as weekend اور یہ دو چھٹیا نکال کے تو یہاں پہ network international days ہمارے کتنے آ جائیں گے 3 12 days اب ہم دیکھتے ہیں date کو different formats میں ہم کس طریقے سے type کر سکتے ہیں یہ column ہے جس میں dates 1 2023 2 2023 3 123 4 123 5 123 اب اس کا first format دیکھتے ہیں جی کیا ہو سکتا ہے اس کو copy کریں گے اس column میں paste کرتے ہیں اور اس column میں paste کرنے کے بعد اس کو میں select کرتا ہوں اور select کر کے میں یہاں پہ right click کرتا ہوں اور format sell پہ click کرتا ہوں date پہ آئیں گے تو آپ کے پاس یہ different formats یہاں show ہو رہے ہیں آپ کون سا format چاہتے ہیں پہلے year ہو پھر month ہو date ہو یا پھر month date ہو جائے پھر month date اور year پھر month date year month date year کس طریقے سے different formats ہیں یہاں پہ کس طریقے سے چاہ رہے ہیں اس پہ کلک کروں گا تو یہ میرا format جو ہے اس جو ہم نے selected format اس میں convert ہو گیا second اس کو copy کر کے میں paste کر دیتا ہوں اس cell میں اس کو select کرتے ہوئے ہی میں یہاں پہ format cell پہ کلک کرتا ہوں format cell پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نیچے دیکھیں گے location wise بھی آپ کا format ہے وہ change ہو سکتا ہے اگر میں south afrika کے date format اس کو select کرنا چاہتا ہوں اس پہ klik کروں گا اور میں اوکے پہ klik کرتا ہوں تو یہ میرا south afrika date format ہے ready ctrl c c ctrl v اس کو select کرتا ہوں select کرنے format cell اب united state میں رہتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ میرا جو data ہے date کے ساتھ time بھی show کرے اب یہاں پہ میں اس پہ klik کرتا ہوں تو ok کرنے پہ یہ دیکھیں گے تو میرے پاس date کے ساتھ time بھی show ہو رہا ہے یہ date ہے اور یہ time ہے جس کے date کا format تھا وہ change ہو گیا ہے اب میں اس کو copy کرتا ہوں last column میں اس کو paste کر دیا select کرتا ہوں format cell پہ جانے کے بات یہ چاہتا ہوں day کے ساتھ میری date بھی ہے date پہ klik کیا ok کیا یہ میرے پاس date ساتھ ساتھ date بھی آگئی ہے جس میں لکھا سنڈے ہے جنوری 1st 2023 منڈے ہوگا 2 جنوری ہوگی Tuesday 3 January Wednesday 4 January Thursday 5 January اس طرح سے یہ 4 5 formats بتائیں آپ data کو select کرنے کے بعد آپ formatting جو ہے format cell میں جا کے اس کو کر سکتے ہیں اس طرح سے date کو different formats کے ساتھ لکھ سکتے ہیں